کسان بھائیوں نمسکار سواگتے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ کھیتی میں جو بولا تھا وہی ہوا پیاج میں آئے گی توپانی تیجی کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم پیاج کے تیجی مندی ویس لیشن کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پیاج کے باہوں میں آنے والے سمیں میں کسانوں کو تیجی دیکھنے کو ملنے والی ہیں ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے تو پوری جانگاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ساتھ ہی آنے والے سمیں میں پیاج کا باوک کیا رہنے والا ان سبی باتوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ویس لیشن کریں گے تو ویڈیو کو لگاتار پورا دیکھیں ادھک سے ادھک سیئر کریں یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں نیچے دیے ویلال اکسرو میں سبسکرائب کے بڑھر بک کلک کر لیں پاس میں جو گھنٹی ہے اسے ضرور دبا لیں کسان بھائیوں پیٹرول ڈیجل اور الپی جی کی بڑھتی قیمتیں روکوں کو رولانے لگی ہیں اسی بیچ اب پیاج پھر سے رولانے لگا ہیں پچھلے ایک مہینے میں پیاج کی خودرہ قیمتیں چالیس سے بڑھ کر چھینالیس روپے ہو گئی ہیں دو مہینے پہلے وہی پیاج بیس روپے کلو کے آس پاس بھی کرا تھا جو کہ اب ڈائی گناہ زیادہ مہنگا ہو چکا ہے دب پوکتہ منترالے کی ویب سیٹ پر دیئے ہوئے آنکڑوں کے مطابق گنیس جنوری کو ہول سیل میں پیاج کی قیمت لگ بک تیتیس سو باون روپے پرتیو کنٹل تھی وہیں گنیس فروری کو یہاں اٹیس سو روپے ہو چکی ہے وہیں اگر ناسک استید ایسیا کی سب سے بڑی پیاج بندی کی بات کریں تو لاللس گاؤں ایگری کلچر پروڈیوز مارکیٹ کمیٹی میں آج یعنی بیس فروری کو پیاج ادھکتم 42 روپے پرتیو کنٹل بکا کسان بھائیوں یہ تیجی کسان بھائیوں کو کافی اچھی دیکھنے میں مل رہی ہیں اور کسانوں کو لگاتار اچھا باؤں مل رہا ہے کسان بھائیوں ابھی پیاج کے باؤں میں تیجی آ رہی ہیں اور لگاتار آنے والے سمیں میں بھی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہیں اب بات کرتے ہیں پیاج کے باؤں میں تیجی آنے کے کیارن کی یعنی کی کن کارنوں سے پیاج میں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہیں بارس کے چلتے پیاج کی آوق پر باویت ہوئی ہیں جس سے اس کے باو بڑھ رہے ہیں یعنی کہ کسان بھائیوں پیاج کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہیں اور پیاج اتنا ادھک منڈیوں میں نہیں آ رہا ہے پیاج کی مانگ بڑھنے سے پورتی نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ کسانوں کی فصل ابھی ہارویسٹنگ پر نہیں ہے ایسی اس چیتی میں جب تک پیاج منڈیوں میں نہیں آتا ہے پیاج کے باو میں تیجی دیکھنے کو ملنے والی ہے اگلے مہینے یعنی کہ مارچ مہینے میں جب فصل آنا سر ہو جائے گی تو اس سمیں پیاج میں تھوڑی منڈی دیکھنے کو مل سکتی ہے منڈی میں نئے پیاج کی آوق سر ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک اس کی ماترہ کم ہی جانکاروں کے مطابق اگلے مہینے مارچ سے اس کی آوق پریابت ہو جائے گی تب اس کے باو میں نرمی دیکھی جا سکتی ہے یعنی کہ سیدھے اس فشت طور پر کسان بھائیوں جب تک پیاج کی نئی فصل منڈیوں میں نہیں آتی ہے تب تک پیاج کے باو میں منڈی آنے کی کوئی بھی سمباؤنا نہیں ہے جیسے ہی نئی فصل منڈیوں میں آئے گی اس کے بعد سے ہمیں پیاج میں منڈی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن لگ بگ مارچ مہینے تک ہمیں پیاج میں تیجی ہی دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ مارچ سے پہلے نئی فصل منڈیوں میں نہیں آنے والی تو کسان بھائیوں یہ تھی چھوٹی سی جانکاری جو میں نے آپ تک پہنچائی ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سسکراب کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جائے کسان